موسیقی تلبینی کا معنی کیا ہے تلبینی کا معنی ہے کہ سکھانا یا خزیرہ علوہ وغیرہ یا خوشک کچھ میتہ وغیرہ بنایا جائے نا دقیق سے گندم سے کسی اور چیز سے اس میں باز اکات شہد وغیرہ بھی ملائی جاتی نا تلبینی اس کو اس لئے کہ تکس میں سفیدی ذرہ ہوتی ہے اصل میں لفظ لبن سے بنا ہے لبن دودھ کو کہتے ہیں لبن لبن تلبین کا معنی ہے کسی چیز میں دودھ شامل کرنا اور اشائی الملبن کا کیا معنی ہے دودھ پتی اس طرح سے اصل جلم لبن کسی کہتے ہیں آئس کریم کو کہتے ہیں کہ اس میں بھی دودھ ملائی جاتا نا تیہ پر تلبینہ اس کو اس لئے کہتے ہیں نا کہ یہ دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے پتلہ ہوتا ہے پیدا من ہوتا ہے تیسے لئے اس کو کیا کہتے ہیں تلبینہ کہتے ہیں ہم بازار میں ملتے ہیں مرکیٹ میں تلبینہ آج کل بھی آیا ہے اور ایک سو بیس روپے ایک سو تیس پچا ایک سو پچاس روپے کا ایک دبا ملتے ہیں ابھی قول حدسنا یحی بن بکیر قول حدسنا اللیسو انو قیل یہ لپز عقیل ہے عاقیل نہیں ہے عن ابن شہاب انو حروت عن عائشت زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا کانت زامات المیت من اہلها عائشہ صاحبہ فرماتی کہ جب گرانی میں سے کسی کی وفات ہو جاتی پچھتا مالی ذالکن لیسا تو خواتین جمع ہو جاتی تو سمت پرقنا اللہ اہلها پھر جب وپیس جاتی تینا صرف گر والی ایر جاتی تینا و خاص ستا کچھار لوگ امرت بی برمتن تو حکم کر دی تی کہ ایک ہنڈی و غیر لگاو من تلبین تلبین سی فطبی خط تلبین پکا جاتا سمہ سنے سرید پھر سرید و غیرہ بنائی جاتی تی پھر صبت تلبین تو علیہ پھر اس پر تلبین ڈالا جاتا قولت پھر گیتی تی کلنا من حبس سکھاؤ تناول کرو فینی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل منہ پھر اسلام کو فرماتی سنے تلبین مجمتن یا مجمتن تلبین کی اندر یہ فائدہ ہے کہ یہ مجمہ ہے مجمہ کا کیا معنی ہے کسی مریض یا غمزد شخص جو ہے اس کا دل راحت بات ہے لپو آدل مریض مریض شخص کی دل کیا ہے راحت بخش ہے فائدہ من پرحت بخش ہے تزہب بباز الحزن یہ بھی کیا کرتے دل سے بوج غم وغیرہ کم کرتا ہے یہ تیبی باتیں ہیں باب سرید یہ باب سرید کے مطالق سرید کسے کہتے ہیں سرید کا مطلب ہوتا ہے کہ گوش کا جو شربا ہے اس کے اندر کانے کے ٹکڑے بنائے جائے گوش وغیرہ ملو ہوا ہونا شربا ڈال کی یا باز کا لقچہ بنا کی اس کو بھی کیا کہتے ہیں کچھ نام سرید کا دیا جاتے محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنی شعبان عمر بن مر الجملی عن مر تال حمدان عن ابو موسیٰ العشری رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو موسیٰ صاحب کی رویت فرمایہ پہل سلام سے رویت کر رہے مرد میں تو اسی بہت سارے کامل لوگ آئے ہیں انبیاء علاماء مجتہدین اولیاء اتقیاء اسفیاء صحاباء تابین تابین مزرگان دین ائیم وَلَمْ يَكْمُل مِنَ النِّسَائِ إِلَّا مَرْيَمُ بِيْنْتُ اِمْرَان عورتوں میں سے متعدد موضود چند عورتیں کامل ہوئی ہے جن کا درجہ عام مردوں سے اور عام بزرگوں سے بھی بڑھا ہوا ہے ان میں سے کون مریم بِيْنْتِ اِمْرَان وہ آسیہ اور دوسری ہے آسیہ عمرت فیرون فیرون کی بیویتی اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھا پھر آگے کہہ رہے کہ وَفَضُلُ عَائِشَةَ عَلَنْ نِسَاهِ كَفَضْلِ ثَرِيدِ عَلَىٰ سَاهِرِ فَعَام پھر ایشارہ رضی اللہ عنہ کا کیا کہنا ایشارہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت تمام اور تو پریسی ہے جس سرید کا کھانا جو ہنا افضل ہوتا ہے دوسرے کھانوں سے کہ وہ کیا لگتے آدمی کو بہت مزیدار لگتے اس میں بہت زائقہ ہوتا ہے زائقہ دار ہوتا ہے تو یہ ایک اعتبار سے حضرت ایشار رضی اللہ عنہ کیلئے فضیلت دوسری اعتبار سے حضرت خدیجہ وزالے اور اعتبار سے حضرت فاطمہ تو ہر ایک کی فضیلت مختلف اعتبارات کی اعتبار سے ہیں ابو طوالہ سی رویت یہ لفظ کیا ہے ابو طوالہ ہے اسی مراد عبداللہ بن عبدالرحمن بن حزم انساری صاحب عن انسن رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل فضل عائشة علنسک فضل اعتبارات کی حضرت طعام مبی قل حدسنا عبداللہ بن منیر قل سمع آبا حاتم الاشحل قل حدسنا ابن عون سممت ابن انس ان انسن قل دخلتو من نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غلام لہو خیات ایک پیام برسن کے ساتھ جا رہا تھا اس کے غلام تا کپڑے وغیر بناتا تا درزی تا فقدم الیه قصعتا فیہ سرید تو اس نے کیا کر دیا ایک قصہ ایک پلیٹ آگی کی جس میں سرید تھی قول وَقْبَلَ عَلَى عَمَلِهِ اور اپنے کام میں لگ گئے قول فَجْعَلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم یَتَتَتَبَّعُ اَتْتُبَّعُ کہ اس پلیٹ میں آپ علیہ وسلم قدو کو قدو کو ڈونڈنے لگے قرع قدو جو ہے نا لوکی وغیر اور بھی قسم اس میں آتی ڈونڈنے لگے جسے پلیٹ میں آدمی کیا کر لے کسی بوٹی وغیر کو ڈونڈنے شروع کر دے نا قول تکر یہ کہتے ہیں کہ فَجْعَلْتُ اَتَتَبَّعُ وَأَضَعُ بَيْنِ اَدَئِهِ کہ میں پلیٹ میں سے ڈونڈڈن کے نکالتے دوراب علیہ وسلم کے سامنے رکھتے تھا فَمَا زِلْتُ بَعْدُ اُحِبُ الدُبَاء اس کے بعد سے مجھے قدو سے محبت ہونی لگی تو باس چیزیں پیغمبر علیہ وسلم عادتا فَسَن فرماتے تو وہ کیا ہے اگر اس پر کوئی عمل کرنا یہ بھی کیا ہے بہتر بات سنن عادیہ میں سے باب وَاگِ بَابِ فَرْمَارَي شَاطِن مَسْمُوت وَطِن اُو بَقْرِ جو کیا کر دی گئی ہو فکائی گئی ہو وَالْقَطِف اور اس سے پھر کیا کرنا جب اس کا اس کے بال ختم کی جن اس کو مسموت کہتے بال کا ختم کر دینا جالا دینا اور پھر چمڑی کے ساتھ اس کا گوش پکانا وَالْقَطِف اس کا جو کیا ہوتے اس کی دستی ہوتی ہے بازو وَالْجَمْب اور اس کا جو کیا ہوتے جانب ہوتی ہے پسلی اس کا کھانا وَغِرَ وَبِقَلَ حَدَّسَنَ خُدْوَةُ بِنُ خَالِد قَالَ حَدَّتَنَ هَمَّامَ ابنُ يَحْيَعَان قَتَادَ تَقُول کُنَّا نَأْتِي آنَسَ ابنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُ قَائِمًا ہم آنس کے پاس آتے تھے اس کی جو کیا ہوتے تھے نمبائی کو کر جو تے نا کو کین کا کام کرنے والا تو وہاں وہ ہوتے تھے قول آگے کی رہتے کہ وہ آنس ابنِ حَمْزِ کہ کھولو کھاؤ فَمَا أَعْلَمُ النَّبِي فَمَا أَعْلَمُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم رَعَرَغِی فَنُ مَرَخَقْن کبھی بھی آپ علیہ السلام نے ایسا کھانا چھپتی وغیرہ نہیں گئی حتی لحقہ بِاللہ کیا آپ کے وَفَاتُ گئے وَلَا رَعَشَاتًا مَسْمُوتًا بِعَيْنِ قَتُو وَرْنَا آپ علیہ السلام نے ایسی بنی ہوئی پکائی ہوئی بکری دیکھی تھی وَبِقَالَ حَدَّثًا محمد بن مقاتل قَالَ اَخْبَرْنَا اَمْدُ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرْنَا مَعْمَرَنِ زُّهْرِيَن جَعْفَرِ ابن عمر ابن عمی اَضْوَمْرِ نَبِي قَال رَعَيْتُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم يَحْتَظُ اس کے دستی سے گوش وغیرہ نوش دیتے فَأَقَلَ مِنْهَا فَدُعِيَا لَصُلَاتِ فَقَمْ فَطَرَحَ السِّكِنْ چَاکُرَكْ دِيَا وَهَا فَصَلَّ وَلَمْ يَتَوَزَّ بابو اس باب میں ذکر کر رہے مَا کَانَ السَّلَفُ يَدَّ خِیرُونَ فِي بُعِتِهِمْ وَاسْفَارِهِمْ مِنَ الطْعَامِ وَاللَّخْمِ وَغِيْرِهِ اس باب میں ذکر کرنا چاہتے کہ سالف حضرات کھانا وغیرہ اور اس طرح سے اور چیزیں ذخیرہ نہیں کرتے تھے ذخیرہ دوزی وغیرہ نہیں کرتے تھے يَدَّ خِیرُونَ فِي بُعِتِهِمْ وَاسْفَارِهِمْ مِنَ الطْعَامِ وَاللَّخْمِ وَغِيْرِهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَاسْمَا عَائشَا وَرَاسْمَا بِبِی دونوں ابنا تابی بکر ابو بکر السدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیجیا ایدونو فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہ سنعنا آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سپرتاً کہ ہم نے حضرت رسول اللہ علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکیا بنایتا دسترخان بنایتا وَبِقَالَحَدَّسَنَ خَلَّادُ بُنُ يَحْيَا قَالَحَدَّسَنَ سُفْيَانُ یا پر سپیان سے سپیان سوری مرادیان عبد الرحمن ابن عابس عن عبیہ قول یہ کہتے ہیں قول تو لیائشت میں نے اشارہ زیادن سے پوچھا کہ آنہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوکا لیا انتوکا لحمل زحی فوقتالات کیا فعلیسلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جو قربانی کا گوش ہوتا ہے کیا وہ عید کے بعد تین دن کے بعد نہیں کھانا چاہئے قولت فرمایا کہ ما فعلو الا فی عام دی اس سالہ فعلیسلام نے منع فرمایا کہ جاہا ناسو فی ہے کہ اس وقت لوگوں کو غربت در فیشتی اور بوک پیاس فاق زیادتا فارادا حیتیم الغنی و الفقیر تو پلسان کا اس منع کرنے سے مقصدی تا کہ جو لوگ غنی ہو جن کی پاس کچھو فقیر کو دے وین کنن لانر فاول قرآ فنکل بعد خمسہ آشرتا اور بعد میں تیسا ہونے لگ کہ ہم بعض وقت دستی وغیرہ بھی اٹھاتے تھے یعنی رکھتے تھے پندرہ دن کے بعد کھاتے تھے قرآن کی سے کہتے دستی وغیرہ یا جو کچھ ہوتا ہے نا بازو کہ وہ ہم رکھتے تھے نا اور بعد میں کیا کرتے تھے اسے کھاتے تھے تو یہ منع نہیں ہے قیل فراغی کہہ رہے کہ مزقر رکھو میں لے تم ایک چیز نے اس کی طرف مختاش کی کہ تم بکریوں کی دستی وغیرہ یا پندلی رکھتے تھے پزہے کا تو تبسم فرمانی لگی قولتا اور پھر کین لگی کہ مَا شَبِعَ عَالُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مِن خُبْزِ مِن خُبْزِ مِن خُبْزِ بُرٍ مَا دُومٍ کہ کبھی بھی آپ علیہ السلام کی گرانے کی لوگوں نے ایسا کھانا نہیں کہا کہ جو سالان کے ساتھ تم کسے کہتے دام سے نکلے نا سالان کے ساتھ کھانا کھانا نصیب نہیں ہوا حتی لے قبل اللہ عزوجل وفات تک وقال ابن کسیر قول حدث سنو سفیانو قول اللہ حبر رحمت الرحمن بن عابس بحاظہ وقال حدث سنو سفیانو یا پر سفیان بن ویئینا این عمر انا توعن جابر رضی اللہ تعالی قول کننا نتزود لفم الہدی على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ کہ ہم حدی کا جو گوش ہوتا تنا ہم کیا کر دیتے توشہ بنا کر لے جاتے تھے حرم شریف میں جو کیا ہوتی ہے حدیعہ زبعہ کی جاتے ہیں ان کا گوش ہم اپنے ساتھ رکھتے تھے مدینہ لے جاتے تھے تابو محمد آنم یو یئینا وقال ابن جرج قلتو لیتا قول کیا ہی اس نے بھی کہے خط جن المدینہ قول فرمے اللہ اسے تو نہیں فرمائیتا باب الحیس